بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہترم کسان دوستو کسان دوستو مکہی کے حوالے سے جو لوگ کاشت کرنا چاہ رہے ہیں بھاریا مکہی کہ ہمیں جو ہے فروری میں کون سا سیڈ جو ہے وہ کاشت کرنا چاہیے جو سب سے اچھی پیداوار دے دوستو دیکھیں ابھی تین چار فروری تک تو بارشوں کا سلسلہ بتا رہے ہیں پنجاب میں تو اس کے بعد ہی تقریباً پانچ چھے کو آپ جو ہے بیجائی جو ہے اس کی شروع کریں جو ہے مکہی کی تو اس حوالے سے جو سب سے بہترین بیج جو میں آپ دوستوں کو ریکمنٹ کروں گا وہ 63 اکیس جو ہے وہ بہت دوردست پیج ہے پیداواری صلاحیت بہت زیادہ 150 ایک سو ساٹھ مند تک اس کی پیداواری صلاحیت ہے اور اس کی نمائی خصوصیات کے حوالے سے بات کریں تو اس کا رنگ بھی جو ہے کافی بہتر ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو جڑ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے اس کی جڑ زمین کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ دھنسی ہوئی ہوتی ہے بہت گہری اس کی جڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے فصل جو ہے وہ گرنے کے حوالے سے ریزسٹنس شو کرتی ہے مطلب جو ہے گرتی کم ہے ویسے تو جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا لیکن اس میں جو صلاحیت موجود ہے کہ یہ گرنے کے خلاف جو ہے مدافعت بھی رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو بیج ہے بہت زبردست وزنی ہوتا ہے لمبا اس کا بیج ہوتا ہے اور کافی جو ہے وہ فل بھرا ہوا اور اس میں کافی وزن ہوتا ہے تو وزن والا اس کا بیج ہوتا ہے اور جو ہے یہ ہر لحاظ سے جو ہے ایک جس طرح آپ کہہ لیں کہ موسمی مکہی کے حوالے سے اکاسی اٹھالیس ہر لحاظ سے بڑی اچھی ورائیٹی ہے تو تریسٹی کس بہاری مکہی کے حوالے سے بہت ہی دبردست ورائیٹی ہے لیکن اس میں آپ کو خرچہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے زیادہ کرنا چاہیے تریسٹی کس کیونکہ ایک بمپر کرا اگر آپ لینا چاہتے ہیں ایک سو پچاس ساٹھ من تو اس کے لئے خرچہ بھی اتنا ہونا چاہیے جتنی اس کی جو ہے پیداواری صلاحیت تک پہنچنے کے لئے ہمیں زور بھی پھر لگانا پڑے گا تو تب ہی جو ہے وہ پیداوار زیادہ آ سکے گی تو یہ آج کی حوالے سے تریسٹی کس کے حوالے سے تھا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین آسر و اللہ حافظ